ایم اے کا ریزلٹ آتے ہی جوب ہو گئی اسلام آباد سے کچھ آگے ایک خوبصورت وادی کے نزدیک میری تائن آتی ہوئی تھی پنڈی سے روانگی کی وقت محکمے والوں کو مطلع کر دیا تھا وہاں پہنچی تو اڑے پر محکمے کے چند لوگ مجھ کو خوش آمدیت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے میرا سمان اٹھوایا اور رہائش کا لے آئے میری رہائش کا بندوبست بھی محکمے کی طرف سے تھا یہ قیام گاہ دفتر سے زیادہ دور نہ تھی چھوٹی سی کالونی میں ایک ہی برزہ کے چند رہائشی یونٹ بنے ہوئے تھے جو محکمے کی ملازمین کے لیے تھے ایک ملازمہ کا بھی انتظام ہو گیا جس کی مدد سے سمان رکھنے میں آسانی ہوئی اس نے سوٹ کیسے میرے ملبوسات نکال کر علماری میں لگائے اور کچن کی صفائی وغیرہ کر دی میں نے سمان کی لسٹ چوکیدار کو دے دی وہ کچن کا ضروری سمان لے آیا یہ سب کام کروا کر میں اتمنان سے سو گئی گھر فرنشت تھا اس کی ترتیب و تبدیل میں کچھ زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا صرف پردے موجود نہ تھے جو شامی کو چوکیدار لے آیا اور لگا بھی دیئے دوسرے روز آٹھ بجے آفیس کی گاڑی لینے آ گئی دفتر بھی نیا بنا ہوا تھا اور شاندار تھا مجھے جو کمرہ دیا گیا اس میں میری نشست کے علاوہ ایک اور میز کرسی بھی تھی گویا میرے ساتھ کوئی دوسرا کمرہ شریک بھی تھا مگر وہ اس وقت موجود نہ تھا اس کی کرسی خالی تھی کمرہ میں دو علماریاں تھی ایک میری جانب اور دوسری میری کولیگ کی جانب میز کرسی کی طرف دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی یہ کمرہ کیبن نمہ تھا اور سامنے کے رکھ پر دیوار کی جگہ بڑی سی گلاس ونڈو تھی جس سے باہر ہال میں دیکھا جا سکتا تھا گویا میری سیٹ ان لوگوں سے زیادہ اہم تھی جو ہال کمرے میں بیٹھ کر کام کرتے تھے میں آفیسر ریان صاحب کی معاون کی طور پر تائینات ہوئی تھی میں نے کمرے کا جائزہ لیا علماریوں میں کچھ فائلیں موجود تھیں اور وہ سیدھا کاغذات کے بندل بھی اوپر تلے دھرے ہوئے تھے دوسری علماری کے سب سے نشلے خانے میں سٹیشنری کا سمان اور ایک بیگ پڑا ہوا تھا میں نے ازر تجسس کھول کر دیکھا اس میں مردانہ کپڑوں کا ایک چوڑا شیونگ باکس دو کتابیں اور ایک لفافے میں دو تصویریں تھیں یہ کسی بیس بچس سالہ نوجوان کے فوٹوز تھے سورت دل کو مو لینے والی تھی سوچنے لگی یہ سمان علماری میں کس کا ہو سکتا ہے اتنے میں پرنچ چائے لے آیا میں نے پوچھا لالا جی یہ سمان کس کا ہے جو علماری میں رکھا ہے ریان صاحب کا ہے پہلے ساتھ لے جا رہے تھے پھر کچھ سوچ کر علماری میں رکھ دیا ریان صاحب جی ہاں وہ یہاں بیٹھتے ہیں اس نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا کیا آج چھٹی پر ہیں جی دو دن کی چھٹی پر گئے ہیں آج آپ کے آنے کی اطلاع ملی وہ یہی تھے اسی شام گھر چلے گئے لالا کی بات سن کر سوچنے لگی میری آمد کی اطلاع ملتے ہی چھٹی پر چلے گئے عجیب بات ہے خدا کرے کوئی اچھا آدمی ہو ہاف ٹائم میں بڑے صاحب نے بلائیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے ریان صاحب آپ کو کام سمجھا دیں گے دراصل وہ امرجنسی چھٹی پر چلے گئے ہیں وہ اچھے آدمی ہیں پر پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ کی نشست ہال میں لگوا دیں گے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے سر میں نے یہ اس لیے کہا ہال کمرے میں اتنے لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے تو ادھر ہی بیٹھنا بھلا تھا کمرے میں سکون تھا دو دن بعد ریان صاحب تشریف لے آئے آتے ہی سلام کیا اور اپنی کرسی پر برجمان ہو گئے سلام کے سوا کوئی بات ہی نہیں کی مجھ کو یہ شخص مغرور سا لگا اندازہ ہو گیا کہ اپنے کام سے کام رکھنے اور لیے دیے رہنے والا ہے پہلا دن تو بوریت میں گزر گیا انہوں نے چند فائلے دے دی کہ ان کی فیرست بنا کر نمبر لگائیے اور علماری میں ترتیب سے رکھتی جائیے دو چار دنوں بعد اندازہ ہوا کہ یہ نیک نیت آدمی ہے بڑی دھیرت سے بات کرتا اور جو کام میری سمجھ میں نہ آتا توجہ اور طریقے سے سمجھا دیتا وہ جس طرح کہتا اسی طرح ساتھ جھکا کر میں اپنا کام کرتی رہتی یہاں تک کہ چھٹی کا وقت ہو جاتا ان دنوں ریان صاحب مجھ سے دفتر کا ریکارڈ درست کروا رہے تھے جب فائل اوکی ہو جاتی تو نمبر ڈال کر اس کو علماری میں رکھوا دیتے میں باہر کا کھانا نہیں کھاتی تھی ملازمہ گھر سے پکا کر بھیجواتی تھی تو میں اسرار کر کے ریان صاحب کو شریک کرنا چاہتی کبھی وہ چند لکمیں میری خوشی کی خاطر لے لیتے ورنہ معذرت کر لیتے تاہم اس طرح ہمارے درمیان سے اجنبیت کی دیوار ہٹ گئی اور اپنایت کا تھوڑا سا احساس پیدا ہو گیا وہ فطرتاں کمگو تھے سادہ سا مگر حساس دل کا مالک دوسروں کا خیال رکھنے والا مشکل کی گھڑی میں سبھی کا اپنا مگر سبھی سے الگ تھلگ بھی ریان بہت زیادہ خوبصورت نہ تھا مگر چھیرے پر ایک ایسی مردانہ وجہہ تھی جو دوسروں کے دلوں کو موہ لیتی تھی جب وہ ٹھہر ٹھہر کر سمجھانے والے لہجے میں بات کرتا تو بہت اچھا لگتا تھا وہ ایک اچھے آفیسر کی طرح مجھ سے پیش آتا کچھ رو بھی رکھتا اور کچھ سہولت اور اپنایت بھی مگر اس کے رویے سے محسوس نہ ہوتا تھا کہ وہ آفیسر ہے میں اپنا کوئی مسئلہ بتاتی وہ جھٹ حل نکال دیتا میری حسن کارکردگی کے لیے پوری مدد کرتا اور جو کام مجھے مشکل لگتا خود کر لیتا تھا جس سے پتا چلتا تھا کہ وہ ایک سچا مددگار اور انتہائی مخلص انسان ہے رفتہ رفتہ وہ میرے دل و دماغ پر چھانے لگا ایک وقت ایسا آیا کہ میں اس کی کوئی بات نہیں ٹال سکتی تھی اس نے کہا کہ عورت کے لیے ابایا اچھا ہے میں ابایا اور سکاف لینے لگی حالانکہ پہلے میں پردہ نہیں کرتی تھی شوخ اور فیشن والے لباس پہنتی تھی مگر پھر ریان کی سادگی کو دیکھ کر میں بھی سادہ لباس پہنے لگی اس نے مجھے تلاوت کی تلقین اور نماز کی ہدایت کی تو میں نے یہی وطیرہ اپنا لیا صبح صویرے تلاوت کرتی اور نماز بھی بقائدگی سے پڑھنے لگی اس کا کہا میرے لیے جیسے حکم کا درجہ رکھتا ہو میں اس کی ہر اچھی بات کا اثر لیتی اور عمل کرتی اب میرے دل سے اپنے منگیتر کا خیال جاتا رہا آفس ٹائم کے بعد وہ چائے کے لیے ساتھ چلنے کی فرمائش کرتا تو میں اس کے ساتھ چل پڑتی پھر ہم اکٹھے وادی کی سہر کو جانے لگے کبھی چشمے کنارے کبھی دامنے کو میں اس کا ساتھ کیا ملا گویا مجھ کو دنیا کا خزانہ مل گیا یہ ہمارا معمول ہو گیا شام کی چائے ساتھ پینے ہم دامنے کو کی طرف نکل جاتے کٹھے چائے پینے کا جو لطف آتا اس کے بدلے دنیا کی ہر خوشی میرے لیے کم تھی گرمی کی دپیروں اور ساون کی تھنڈی روتوں میں خنک ہواوں کے جھکڑ اور موتیوں ایسے گرتی ہوا بندی گویا یہ قدرت کی وہ خزانے تھے جن سے ہم اکٹھے اپنے دلوں کے دامن بھرتے تھے وہ خود کو خوش نصیب جانتے تھے وہ تعریف کرنے میں بہت کنجوس تھا بلکل بھی تعریف نہیں کرتا تھا تاہم اس کے انداز بتاتے تھے کہ وہ مجھے قابل تعریف سمجھتا ہے کیونکہ میں اس کے دل کوئی جھکاؤ کو بلکل محسوس کر سکتی تھی ہمیں ساتھ دیکھ کر دفتر والے چہ منگویاں کرنے لگے اور کچھ تو حسد کی آگ میں بھی چل اٹھے اس کے دوست بھی اس کو چھیڑنے اور تنگ کرنے لگے دفتر میں ساتھ کام کرنے والوں میں ایک نفیز نام کا شخص ہم سے بہت جلس تھا اور دوسرا نائم تھا جس کی آنکھوں سے ایاری ٹپکتی تھی اس نے دو چار بار میری طرف ہاتھ بڑھایا مگر میں نے اس کو بلکل بھی لفٹ نہیں دی اس وجہ سے وہ اور زیادہ حسد کی آگ میں جل اٹھا تھا اس کوشش میں لگا رہتا کہ اسے کوئی موقع ملے تو ہم کو خوار کرے چونکہ ہمارے درمیان کوئی غلط تعلق نہ تھا لہذا ریان کے ساتھ سیر کو جانے پر مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا اور نہ ہی میں ان غیر متعلق لوگوں کے آگے اپنے کسی عمل کے لیے جواب دے تھی تب ہی ان بدبختوں نے میرے گھر خات لکھ دیا کہ میں اپنے آفیسر کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں اور غلط رنگ میں رنگی جا رہی ہوں انہوں نے یہ بھی میرے والدین ریان کو لکھا کہ ہم آپ کی عزت بچانا چاہتے ہیں آپ کے خیر خواں ہیں لہذا بروقت ہوشیار کہہ جائیں ورنہ آپ کو پشتانا پڑے گا ان بدخواں کینے غلط الزامات لگا کر ہم پر خوب کیچڑ اچھالا مگر ہمارے دیگر کلیگ ان کی باتوں میں نہ آئے اس قسم کی ان حرکات سے ہم کو کافی پریشانی تو ہوئی یہ جون کی ماں کا ذکر ہے ریان کو ٹور پر جانا تھا ہمارا ڈرائیور بڑے صاحب کے ساتھ جا رہا تھا اور دوسرا ڈرائیور چھٹی پر تھا ریان نے کہا کہ میں خود ڈرائیور کر لوں گا مجھ سے کہا کہ تم بھی چلو اس سروے میں تمہارا جانا بنتا ہے ہم اس گاؤں روانہ ہو گئے جہاں کا سروے مطلوب تھا واپسی پر بھی میں کار میں ریان کے ساتھ بیٹھی تھی کیونکہ ہمارے دو کلیگ صاحب کے ساتھ جیپ میں تھے ان کی جیپ آگے نکل گئی اور ہم ایک پور فضاء مقام پر چشمے کے پاس ٹھہر گئے تھنڈی ہوا چل رہی تھی کار سڑک کے سائٹ پر کھڑی کر کے میں اور ریان تھوڑا سا نشیب میں اتر گئے تاکہ کسی اچھی جگہ چائے پی لیں ایک دو بار ایسی ناہموار جگہ آ گئی کہ اس نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑ کر وہ جگہ پار کرائی سامنے چھوٹا سا ہرا بھرا کتہ تھا جہاں پتھر بکھ رہے تھے ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے میں نے کپوں میں چائے ڈالی ریان نے پانی کی بوتل مانگی بیگ سے بوتل نکال ہی رہی تھی کہ ایک جانب سے آہٹ سنائی دی مڑ کر دیکھا دو آدمی ہمارے طرف آ رہے تھے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی وہ آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے ایک نے مجھ سے ڈھٹھائی کے ساتھ بیہودہ سا مطالبہ کیا ریان نے سکتی سے اس کو روکا اور میری جانب کوئی غلط قدم بڑھانے سے منع کیا مگر وہ تو جیسے میری بربادی کا ہی ٹھان کر آئے تھے ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا ایک نے ریان کو اپنے بازوں کے زور پر جکڑنا چاہا جبکہ دوسرے نے آگے بڑھ کر میری کلائیاں پکڑ لیں میں خوف سے پیلی پڑ گئی اور ریان کا چیرہ غصے سے سرخ ہو گیا اس نے پوری قوت سے اس شخص کو دھکا دیا اور اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر دور پھینک دیا تب اس آدمی نے خنجر نکال لیا ریان کو اپنی جیپ سے پسٹول نکالنا پڑا ریان جب ٹور پر ہوتا وہ اپنے ساتھ لائسنس سیافتہ پسٹول رکھتا تھا کیونکہ سروے کے دوران کبھی کبار ہماری گاڑیوں کو سنسان راستوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا اس آدمی نے دیکھا کہ بد مقابل کے پاس اپنے دفاع کے لئے ہتھیار ہیں اس نے ساتھی کو آواز دی پیچھے مڑ کر دیکھو اس نے میری کلائیاں مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی اور میں خود کو چھڑانے کے لئے زور لگا رہی تھی تب ہی پسٹول دیکھ کر اس نے مجھے ایسا دھکا دیا کہ میں پتھروں بھری زمین پر گر گئی یہ دیکھ کر ریان نے ہوا میں فائر کیا ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ پسٹول بھرا ہوا ہے تب ہی وہ مقابلہ کرنے کی بجائے بھاگ کھڑے ہوئے صد شکر انہوں نے گاڑی کو نقصان نہیں پہنچایا توبہ کی کہ آئندہ سڑک سے جنگل کی طرف نہیں جائیں گے خاص طور پر جب گاڑ ساتھ نہ ہو وہ ڈاکو نہیں لگتے تھے کئی دینوں تک سوچا کہ آخر کون تھے اچانک کہاں سے آگئے یہ اتفاق تھا یا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا تھا ایک روز ہمارے ایک کلیگ نے چھپکے سے ریان کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ اس نے نعیم اور نفیس کو فون پر کسی سے یہ کہتے سنا تاکہ فلان دن گل اور ریان کا پیچھا کرنا ہم ابھی واقعات کی کڑی سے کڑی ملا رہے تھے کہ ان بے وکوفوں نے میرے گھر خط لکھ دیا کہ تمہاری لڑکی اکیلی اپنی آفیسر کے ساتھ سروے کے بہانے دور افتادہ جگہ جاتی ہے اور یہ جنگلوں میں پکنک مناتے ہیں اپنی عزت کی خبر لو یہ خط ملتے ہی بھائی کو لے کر والدہ آ گئی مجھے خط دکھایا اور کہا کہ بس اب یہ نوکری نہیں کرنی گھر چلو ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں جب تمہارے دفتر کا کوئی آدمی ایسا خط لکھ رہا ہے تو ضرور کچھ مسئلہ بن سکتا ہے خدا وہ وقت نہ لائے جو ہماری عزت پر حرف آئے بہتر ہے کہ وقت پر عزت سے اپنے گھر کی ہو جاؤ تمہاری خالہ شادی کی تاریخ بھی مانگ رہی ہیں میں ہرگز ملازمت چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی مگر بڑے بھائی ساتھ تھے لہٰذا انکار نہیں کر سکتی تھی بڑے صاحب سے بھائی نے کہا کہ ہم شاداب گل کی شادی کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ایک ماں کی رخصت چاہیے رخصت مل گئی امی اور بھائی مجھے گھر لے آئے گھر آ کر چیننا تھا ریان کی یاد آتی بہت دکھ ہوتا اس سے صحیح طرح سے بات مینا کر سکتی تھی اس واقعے کے بعد سے پل پر ڈر لگنے لگا تھا ہر وقت آنکھوں کے سامنے اس روز کی خوفناک واقعے کا نقشہ گھومتا رہتا تھا سوچتی تھی اگر اس روز ریان بہادری سے کام نہ لیا ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا اس کے بعد تو اس کی قدر و منزلت اور بھی میری نظروں میں زیادہ ہو گئی تھی ایک کاش اگر وہ مجھ سے ایک بار بھی لفظوں میں اظہار محبت کر دیتا تو میں اپنی منگنی کا بندھن توڑ دیتی اور ملازمت بھی نہ چھوڑنی پڑتی کبھی سوچتی تھی کہ جس نے جان پر کھیل کر میری حفاظت کی اور میں نے اس سے وفا نہ کی میری اپنی منگیتر سے شادی ہو گئی شادی کے بعد مجھے ملازمت چھوڑنی ہی تھی استیفہ دینا پڑا آخری بار ریان سے کوئی بات کی اور نہ ہی خدافز کر سکی اس کو شادی میں بھی کیسے بلاتی جو میرے دل کا حال تھا اس کے دل کا بھی وہی حال تھا واقعہ تو ہمارے محکمے کے انہی لفنگے لوگوں کا تھا جس کی وجہ سے میرا دل خوف صدا ہوا اور میں تڑپتی سوسکتی ریان کو چھوڑ کر گھر والوں کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی میں نے امی کو بتایا تھا کہ ریان نے جان پر کھیل کر میری عزت کو بچایا تب وہ اس سے ملنے گئیں امی کمرے میں اس سے باتیں کر رہی تھی میں سمجھ رہی تھی کہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہیں انہوں نے شکریہ تو ادا کیا مگر یہ بھی کہا کہ میری بیٹی کی ماننی اس کی اپنی پسند سے ہوئی ہے تم دھوکے میں مت رہنا یہ کسی اور کی امانت ہے ہم نے شادی کی تاریخ رکھ دی ہے اس لیے میری بیٹی نے استیفہ دیا ہے میں سمجھے کہ میری ماں ریان کی احسان مند ہیں اس لیے اچھے موڑ میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں کیا جانتی تھی کہ وہ تو میری عارضوں کے جمن کو جڑوں سے کاٹ رہی ہیں شادی سے پہلے میں تھوڑی دیر کو آفیس گئی تھی سب سے ملنے ریان سے بھی ملی اس نے کہا میں ایک خواب دیکھ رہا تھا تم نے تو اپنی منگنی کا نہ بتایا اچھا ہوا تمہاری ماں نے بتا دیا اور وقت پر میری آنکھیں بھی کھل گئیں ورنہ میں نہ جانے کتنے برس دھوکے میں رہتا جس روز ہم نے جانا تھا وہ ایک دن پہلے ہی چلا گیا بعد میں ہم کو پتا چلا وہ تو استیفہ دے گیا ہے وہ کیا گیا میرے دل کی ساری خوشیاں لے گیا اس کے آخری الفاظ میرے دماغ میں گونچتے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی اور میں ماں سے لپٹ کر خوب روتی تھی آخری روز اس کی اداس صورت تو جیسے میری نکاحوں میں بس گئی تھی آنکھوں اور ذہن سے ہٹتی ہی نہیں تھی اس واقعے کے بعد میری شادی ہو گئی گھرے لو ذمہ داریوں نے جکر لیا تو نہ رونے کی فرصت رہی اور نہ ہسنے کی زندگی تو بس بسر کر لی ایک بات کا آج بھی افسوس ہے ایک کاش میں اس کو اپنی منگنی کا بتا دیتی یا پھر وہ ہی مجھے بتا دیتا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں منگنی ختم کرا لیتی اور یوں کفے افسوس نہ ملتی مجھے تھی